ہشام سرور بلوگنگ انڈسٹری کے بیتاج بادشاہ کا نام ہے ہشام سرور پاکستانی فریلانسی کبیلٹی کی سپورٹ کا نام ہے ہشام سرور یاد رکھئے گا ہشام سرور میرے منٹور لیان اللہ والا صاحب کا لگائیوہ وہ پودہ ہے جو اپتانا ہوا درخت بن گیا ہے اور اب اس درخت کی چھاؤں کے اندر لاکھوں مزید پودے تیار ہو رہے ہیں جب یہ پودے تیار ہو جائیں گے درخت بن جائیں گے پاکستان کی بہتری کیلئے کام کریں گے پاکستان سے گروبت کے خاتمے کیلئے کام کریں گے پاکستانیوں کو سکھانے کیلئے کام کریں گے ہشام سرور وہ شخص ہے جو پوری دنیا سے کانٹینٹ سیکھتا ہے اللہٰ کے پاکستانیوں کو فری میں دےلیتا ہے اس شخص کا نام ہشام سرور جس کے بارے میں آج میں بات کر رہا ہوں اللہ نے اس بندے کا کپیسٹٹ رکھی آگے بڑھنے کی اور دوسروں کو آگے بڑھانے کی یاد رکھئے گا اس روح زبین پر بہت کم ایسے لوگ پیدا ہوئے جو پیدا تو ہو گئے اور کچھ بند بھی گئے لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں آگے بڑھوں تو میرا ساتھ والا بھی آگے بڑھے مجھے دیکھنے والا ہر فرد آگے بڑھے میں جس ملک میں رہتا ہوں جس شہر میں رہتا ہوں میرا ہر وہ قصبہ گاؤں گلی ہر وہ بچہ آگے بڑھے تو مجھے جانتا ہے جو مجھے دیکھتا ہے اللہ نے اس روح زبین پر بہت کم ایسے بندے اتارے اور ہشام سربت اس بندوں میں سے ایک ہے ان تمام بندوں میں سے ایک بندے کا نام ہے ہشام سربت جو چاہتا ہے کہ آپ ترقی کریں جو چاہتا ہے کہ میں ترقی کریں یہ وہ بندہ ہے جس سے اگر آپ صحیح مائنوں میں سیکھنا شروع کر دیں چھ مائنے کے اندر آپ کی زندگی بتر جائے اور آپ زندگی کے اندر آگے بہت آگے چلے جائیں اور اتنا کام آپ کرنا شروع کر دیں کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی کہ میں زندگی میں اتنا پیسہ بھی بنا سکتا تھا میں زندگی میں اتنا کام بھی کر سکتا تھا یہ وہ بندہ ہے یہ آگے بڑھانا بندہ ہے اللہ نے اس کے اندر لیڈرز والی قولٹیز رکھی ہیں لیڈر کی یونیورسل ڈیفینیشن کیا ہے لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے آس آس والوں کو لیڈر بنا دیں ہشام سربت صاحب کے اندر وہ اللہ نے قولٹیز رکھی ہیں کہ یہ اپنے ساتھ والوں کو لیڈرز بنا دیں جو ان کے ساتھ رہتا ہے وہ لیڈر بن جاتا ہے ٹرینر بن جاتا ہے سکھانے والا بن جاتا ہے پڑھانے والا بن جاتا ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے والا بن جاتا ہے ان کو آگے بڑھانے والا بن جاتا ہے وہ شخص ہے ہشام سربت صاحب میں آپ کو آج دل سے یہ باز ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ نے آج تاکہ اس بندے کو نہیں سنا نہیں دیکھا جائیں ایک دفعہ دیکھیں اس کی ٹائم لائن پر ایک منٹ تو گزاریں میں نے وزٹ کر رہا ہے میں آپ کو صرف ایک منٹ کہتا ہوں اپنی observation کے حساب سے اگر آپ میرا یہ ماننا ہے اگر آپ ایک منٹ ہشام سربت صاحب کی ٹائم لائن پر گزاریں گے آپ اٹومیٹک فالو کریں گے اب مجبور ہو جائیں گے اس فالو کے بٹن کو دبانے کے لیے کیونکہ ہم انسان ہیں انسان ڈالچی ہوتے ہیں ہمیں جہاں فائدہ نظر آتا ہے اس طرح ہم کچھچے چلے جاتے ہیں آپ ایک منٹ گزاریں آپ کی دماغ کو اتنا فائدہ نظر آئے گا آپ کا unconscious mind بھی آپ کو بولے گا کہ بھائی فالو کا بٹن دبان دے اور اس طرح کو فالو کا بٹن دے سیکھیں جتنے ہی منٹورز ہمارے موجود ہیں ریحان اللہ والا صاحب موجود ہیں جیناداد چاہ والا صاحب موجود ہیں ہشام سربر صاحب موجود ہیں سانی علی صاحب موجود ہیں ان لوگوں سے زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کریں ان لوگوں نے زندگی بڑا پیسہ بنائے بڑی کامیابی بنائی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ والے مجھے دیکھنے والے بھی کامیاب ہو جائیں چاہا رہے تو ہم کیوں نہیں چاہا رہیں یہ تو دیکھیں وہ کامیاب ہوگے چاہ رہا کہ میرے ساتھ والے بھی کامیاب ہو جائے ہم گھر میں بیٹھے میں 20,000 ب Qué Nogrwie کر رہے ہم نہیں چاہ رہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں ان کو دیکھیں ان کو فうلو کریں ان کی زندگی سے سیکھنے کی کوشش کریں بہت کچھیں سیکھنے کے لیے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تھیلیں